بھگوت گیتہ کا انمول گیان لینے کے لیے سبسکرائب کریں گف گیتہ چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دیکھئے جی اگر آپ کو بتاؤں کہ بھکت ہیں یا نہیں ہیں اس سے ہمیں کیا لاب ہوگا ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے ایڈوائز کیا ہے تو ہمارے کو کوئی پوجہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پوجہ کرنے سے ہم صرف بہت ایک چیزیں مانگتے ہیں اگر آپ کو بھکتی کرنی ہے تو بھگوان نے سپشٹ روپ میں گیتہ میں کہا ہے کہ سرب دھرمان پریتجہ سارے دھرموں کو تیاغ دے اس کا عارفی ہوئے سامہ سوست ہستاؤں کو تیاغ دے مام ایک ام شرن نمبر جا صرف میری شرن لے لے تو اس لیے ہم وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس سے ہمیں کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں دیئے جیسے کہ ڈاکٹر اگر چپی بار کے بیٹھ جائے تو کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو ہمارے لئے تو یوزلس ہے بیکار ہے اب وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے اس کو جاننے سے ہمیں کوئی لاب تو ملنے والا نہیں ہمیں تو اس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو ہمیں رائے دے بتائے کہ کیسے ہم صحیح ہو جائیں تو اس لیے جاتا لوگ اسی چکریں بھج جاتے ہیں تو بھگو دیتا کے اندر بھگوان نے اس پشلوک میں کہہ دیا کہ یہ تو ایسا کر تو ہمیں وہ کرنا چاہیے سمجھ میں آیا پرپو جی تو اس طریقے سے جاننا کوشش کریے ایسے بہت ہوئے ہیں بہت لوگ ہیں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس یہ ہماری اچھا ہے پوری ہو گئی بھگوان کا ہمیں بھگوان کی اچھا پوری کرنی ہے کہ ہمیں اپنی اچھا بھگوان سے پوری کرانی ہے یہ سب چیزیں سمجھئے تو اس لئے بھگوان بھگو دیتا کے اندر دھرم کی ستھاپنا کی بات کرتے ہیں دھرم کی ستھاپنا کا مطلب جو بھگو دیتا کے اندر بتایا گیا اس کو لیجئے بھاگو دیتا کے اندر بتایا گیا اس کو جیون میں لگائیے اور کشن بھگ بنیے